آج خبر آئی ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف پاکستان میں تقریباً گیارہ ماہ قیام کے بعد واپس لندن جا رہے ہیں میرے شیر کا اب اپنے گھر میں دل نہیں لگتا وہ کبھی لاہور تو کبھی مری کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے شیر کی پاکستان آمد پر اس کے قبیلے نے پاکستان کو نواز دو کا نعرہ لگایا تھا لیکن شاید اب ان کو لندن کو نواز دو کا نعرہ بھی لگانا پڑے آخر میرے شیر پر جتنا حق پاکستان کے لوگوں کا ہے اتنا ہی حق لندن والوں کا بھی ہے ناظرین یہ پہلی بار نہیں ہے کہ میرا شیر اپنا گھر چھوڑ کر لندن جا رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار میرا شیر اپنا گھر چھوڑ چکا ہے کیونکہ میرے شیر کو یقین ہوتا تھا کہ اس کے گھر پر کوئی کمزہ نہیں کر سکتا کچھ عرصہ قبل لاہور میں اس کی کچھار کے سامنے بلاول ہاؤس بنایا جائے لیکن میرے شیر کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں بڑھا لیکن اب میرے شیر کو لگتا ہے کہ اس کے گھر کو خطرہ ہے کیونکہ میرے کپتان کی کافی عرصے سے میرے شیر کے گھر پر نظر ہے میرے کپتان نے اگرچہ ایک بار شیر کے گھر پر قبضہ کر لیا تھا لیکن ساڑھے تین سال کی تقداؤ کے بعد شیر نے اپنے گھر کا قبضہ تو واپس لے لیا مگر اس کی اپنے علاقے پر گرف ماضی کی طرح مضبوط نہیں رہی آج میرا شیر تو آزاد ہے لیکن ایڈیالا جیل میں قید میرے کپتان کی پوری نظر کسی نہ کسی طرح شیر کی حرکتوں پر مرکوز ہے میرے کپتان نے قید میں ہوتے ہوئے چند روز پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شیر لندن جا رہا ہے اس کا بیگ پیک ہے میرے کپتان کی اس بات پر کوئی ہسا تھا تو کوئی حران ہوا تھا کسی نے بھی میرے کپتان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا لیکن میرے کپتان نے ثابت کیا کہ وہ جیل میں رہ کر بھی باہر والوں سے زیادہ با خبر ہے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ میرے شیر نے تیس پہتیس سال تک اپنے گھر کی طرف کسی کو دیکھنے نہیں دیا نوے کی دہائی میں شیر کی جب بھی حکومت بنی اس کو تمام انتظامات مکمل کر کے دیئے گئے میرے شیر کو جس لاد اور پیار سے اس کے محافظتوں نے پالا اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے اگرچہ پاکستان کی سیاست میں بھٹو خاندان کی جڑے بہت گہری تھی لیکن ان کی میرے شیر کے گھر پر قبض کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکی نوے کی دہائی میں میرے شیر کی اپنے محافظوں کے ساتھ ہلکی پھلکی نوگ جوک ہوتی رہتی تھی ایک بعد میرے شیر نے ان کو للکارا بھی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اس کے بعد جب دوبارہ میرے شیر نے محافظوں کو للکارا تو پھر باقاعدہ طور پر ایک تحریری معایدہ ہوا